ایک ہفتے بعد آج میں پھر حاضر رہو گیا ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جب ویڈیو ہے وہ میری سب سے ریسنٹ ایک چھوٹی سی شپمنٹ میں نے منگوائی تھی اس کے اوپر ہے اور وہ ہیں کچھ پریمیم ماؤس پیڈز جو کہ میں نے منگوائے تھے جو کہ ہیں یہ اور یہ والے جو ماؤس پیڈز ہیں میں نے یا بیسکلی یوکے سے منگوائے تھے یوکے ایمازون سے منگوائے تھے میں نے جو اپنی لائب میں سب سے زیادہ پیسی کا کمپوننٹ بائی کیا وہ ایک چل میں پیسی کا کمپوننٹ ہے بھی نہیں بیسکلی میں نے اپنے سب سے زیادہ ماؤس پیڈز بائی کی ہیں میں نے ہر طرح کا ماؤس پیڈز جو ہے وہ ٹرائے کر لیا ہے اور میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا جس میں میں ڈیفرینشیٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح کے ماؤس پیڈز ہوتی ہیں اور ان سب کی کیا کیا کریکٹر شکس ہیں میری اس ویڈیو میں میں صرف اور صرف ان بوکسنگ کرنے والا ہوں اٹیش کروں گا کہ ماؤس پیڈز کس کس طرح کے ہوتے ہیں ویسے تو بہت سارے ٹائپز بنا دی گئی ہیں کمپنی نے ماؤس پیڈز کو ڈیفرینٹ طریقے سے وہ مارکٹ کرتے ہیں اور آج کار کے دور میں بہت ڈیفرینٹ طرح کے آپ کو ماؤس پیڈز مارکٹ میں نظر ہیں لیکن مینلی صرف دو ٹائپز ہوتی ہیں ماؤس پیڈ کی ایک ہارٹ سرفیس والا ہوتا ہے اور ایک جو آپ کا نورمل جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے ٹیکسچر ماؤس پیڈ جو کہ بیسیکلی ربڑ کار اور کلوت کا مکشر ہوتا ہے کچھ پورلی ربڑ گئی بنے ہوتے ہیں یہ والے ماؤس پیڈ میں نے یوکے سبائی کیا تھے ایمازون سے اور یہ نورمل ماؤس پیڈز کی طرح ہے بٹ یہ مہنگے کیوں ہیں کیونکہ یہ افیشلی لائسنس پرڈرز ہیں یہ والا جو ہے یہ ڈیزنی کی طرف سے لائسنس کیا گیا ہے اور یہ والا جو ہے ریک ان موٹی کا یہ بھی لائسنس ہے اصل میں یہ کس کمپنی کی طرف سے ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ میڈ ان سپین ہے سپین میں ایک کمپنی جانے چاہتی ہے گروپو ایرک یعنی کہ ایرک گروپس وہ ایک کمپنی ہے جو کہ لائسنس پروڈکٹ جو ہے نا وہ بیشتی ہے وہ ڈیفرنٹ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ڈیزنی ہو گیا ہے مارول ہو گیا ہے ڈی سی ہو گیا ہے ان کے ساتھ لائسنسنگ لیتی ہے اور اس کا جو مین چنک ہے وہ انہی کمپنیوں کو جاتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کے تو یہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ بناتی ہے اوفیشل مارکٹ میں آپ کو ان اوفیشل جو ہے مل جاتے ہیں بلکل مل جاتے ہیں لیکن موڈی کے مل جائیں گے چائنا جو ہے وہ سب سے آگے ہیں ان چیزوں کے اندر تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایزیلی مل جائیں گے مینڈالورین کا مل جائے گا بٹ یہ والے جو ہیں یہ صرف لائسنس پروڈکٹس ہیں صرف اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اس وجہ سے ان کی جو پرائس ہے وہ زیادہ ہے اگر اس کی بات کی جائے تو تقریباً ریک ان مورٹی والا جو ہے وہ سیونٹین پاؤنڈ کے ہے اور اگر مینڈالورین کی بات کی جو تقریباً یہ نائنٹین سے ٹونٹی پاؤنڈ کے ہے تو آپ خود ہی حساب لگا لیں چلیں اب سلتے ہیں اپنے ورک سپیس کی طرف جہاں پر میں اس کو ان بوکس کروں گا دکھاؤں گا کہ یہ بسیکلی کس طرح کے دکھتے ہیں سو یہ ہیں میرے ماؤس پیڈز سو سے پہلے مینڈالورین کو اپن کر لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے جو اس کا ڈبا ہے وہ تھوڑا ٹرانزٹ میں خراب ہو گیا ہے ورنہ بلکل اچھی لوک آنے تھی یہ یہاں سے بھی خراب ہے یہ اوپر بھی خراب ہو گیا ہے یہ سارے ڈیمیج ہو گیا ہے یہ یہاں سے یہاں سے اگر ڈبا کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کے فیس پہ انہوں نے اپنا سٹر آب واس کا لوگو ہے منڈالورین کا لوگو ہے آرٹ بنائے ہوئے اور نیچے انہوں نے بہت زبدیس طریقے سے ٹیک اپک انسائیڈ مطلب آپ بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ آپ نے چیز کو لینے سے پہلے فیل نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھے کہ آپ پہلے اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو یہاں سے آپ کی یہ تیکچر سرپیس ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے اور یہ ڈیزنی کا اپنی برینڈنگ ہے تھوڑی سی یہ بھی آٹ بنا ہوئے اس کے اندر اس کی سپیسیفیکیشن منشن کی ہوئی ہے کہ ڈیویابیلیٹی ہے پریسیزن ہے سپیڈ ہے اور واترپروف ہے مجھے سب سے اچھے اس کا فیچر لگا ہے واترپروف ہے سب ہی ہوتے ہیں بہت کیونکہ مارکٹنگ ہے مارکٹنگ میں آپ کسی بھی چیز کو اس طرح کر کے بیشتے ہو تو یہ بھی ایک اچھی ٹیکٹک ہوتی ہے اس کے علاوہ نیچے لکھا ہوئے پروفیشنل گیمنگ میٹ اور اس کا سائز بتایا ہوئا ہے فور ایم ایم جو ہے اس کی وہ تھکنس ہے اور یہ اس کی ڈیمنشن ہے لیندھ ہے ویٹھ ہے اور ڈیمنشن ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے انہوں نے ملی میٹر میں دیا ہوئا ہے پیچھے بھی وہی آرٹ ہے اور اس میں بھی اگن انہوں نے سپیسیفکیشن منشن کی ہوئی ہے اور یہ ہے مین چیز یہ ہے آرٹ یہ ہے جو ہمارے اس کے اندر سے نکلے گا یہ والی چیز تو مجھے بہت کیوٹ آرٹ لگا تھا میں منڈلورین کا بہت بڑا فین بھی ہوں تو میں نے کہا وائی نونٹ گیٹ دیس اور نیچے انہوں نے جو ہے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں نظر آرہا کی نہیں میں تھوڑا آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے ڈیزائنڈ ان سپین اینڈ میڈ ان پی آر سی ایفیو کاز دونٹ نوو وٹ پی آر سی میڈ ایٹ میز دہ پیپل ریپبلک آف چینہ یعنی کہ میڈ ان چینہ ایز یویوال ہر چیز دنیا کی چینہ میں ہی بنتی ہے تو یہ چیز بھی چینہ میں ہی بنی ہے جیسے کہ آئی فون ڈیزائنڈ ان کیلیپورنیا اور میڈ ان چینہ اسی طریقے سے یہ بھی ڈیزائنڈ ان سپین اور میڈ ان چینہ اور جو اس کا مٹیریل ہے اس کو کہتے ہیں نیوپرین جتنے بھی ماؤس پیڈی یوز ہوتے ہیں وہ اسی مٹیریل کے بنے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور جو ہے تو اب اس کو اپن کرتے ہیں یہاں سے ازل نہیں ہو جائے گا اپن میرے حضر شپنٹ والوں نے یہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے ضرور در اپرس اپن کرنا ہی ہے ای ٹینک یہ کسی نہ اپن کر کے دیکھا ہوئی ہے سیل جو ہے یہاں سے کٹ کی گئی ہے اب یہ میرے خیال سے کیونکہ یہ ائر پہ آیا ہے ائر پہ وہ لوگ زیادہ ہی چیک کرتے ہیں تو ای ٹینک دیٹس دی ریزن سو اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور او مائی گاڈ مطلب مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی زبردرس کا پرنٹ ہے بہت ہی زبردرس پرنٹ لگ رہا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب ہم کو اپن کرنے ہیں آئی یو گایز ریڈی آئی یو گایز ریڈی میں نے سائٹ پہ کر رہی ہیں وہ چیزیں میں نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا موز پہ نکلتے ہیں اندر سے اور یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھتے جائیں زبردرس زبردرس امیزن میں آئی ام آئی ام آئی ام دی بگس فین نا ہوں مطلب آئی گاڈ یا ایرے سو کول یار اس کا پرنٹ اتنا کمال ہے اتنا وائبرانٹ ہے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کھا رہا تھا یار جس طریقے سے انہوں نے اس کو ایمازون پر مارکٹ کیا ہوئا ہے وہ جو پکچر وہاں پر لگائی ہوئی ہے بلیو می یا وہ پکچر جو ہے اس کو جسٹس کر رہی نہیں رہی یہ تو ان ریل لائف پتہ نہیں آپ کیمرا وہ کپچر کر رہا ہے کے نہیں بٹ ان ریل لائف ایرے سو کول یار مطلب واو واو سو وائبرانٹ کلرز یار سو وائبرانٹ کلرز امیزن یار ای نو میں بہت داریف کر رہا ہوں یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے یہ بلکل بھی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے بٹ یار میں قوالٹی دیکھے حران ہوگیا ہوں یو نو وائی کیونکہ میں ہر برینڈ کا آلماس مات یوز کر سکتا ہے اس کی جو تھکنس جو ہے وہ نورمل ہے بلکل بھی پتلا نہیں ہے بہت زیادہ وہ موٹا بھی نہیں ہے یہ بلکل میڈ میں کئی لائے کرتا ہے اور جو اس کے ایجیز ہیں وہ ری انفورس ایجیز ہیں انہوں نے بیسیکلی سلائے کی ہوئی ہے اس کا ٹھیک ہے ویچیز گوڈ تینگ اور کیونکہ یہ تھوڑا سا یہ ہے جب آپ اس کو پروپر لی بچائیں گے بلکل سموتھ آٹ ہو جائے گا کیونکہ پیکنگ انہوں نے صحیح کی اگر وہ پیکنگ کسی غلط طریقے سے کرتے تو میبی اس وقت یہاں پر آپ کو اور بھی کریکس نظر آتے سلوڈے نظر آتی ہیں بٹ وہ نہیں ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ سارا آرٹ بنا ہوا ہے اس کا منڈالورین ہے گروگو ہے اس کی سپیش شیپ ہے یہ اس کا لوگو ہے اور یہاں پر چھوٹا سا لکھا ہوا ہے انہوں نے سٹار واس ڈوٹ کوم لوکس فلم کیونکہ جورج لوکس نے سٹار واس ڈیریکٹ کی تھی اور یہ بھی اس کے آگے سے سپین اوف سیریز ہیں تو بلکل اس کو بھی کریٹ جاتا ہے اگر اس کی بیک کو دیکھا جائیں تو جیسے کہ نورمل بیک ہوتی ہے بلکل بیسی ہے روبر ٹیکسچر بیک ہے یعنی کہ یہ جو ہے ٹیبل کے اوپر آپ کی گریپ کر لے گی ٹھیک ہے اور باقی بلکل پرفیٹ ہے یعنی کہ اب میں نے اس کو رکھ دی ہے یہ دیکھیں مطلب وہ گریپ کر لیتا ہے میں فرکن لب بیڈی آر میں فین ہو گیا ہوں مطلب گروپو ایلک یو گائز روک تو اس کے بعد میں ان کو لکھوں گا بھی کہ یعنی امیزنگ جوب اور میبی میں ان فیوچر میں ان سے اور بھی بائے کروں گا تو یہ تو ہوا ہمارا منڈالورین کا اب نیکس چلتے ہیں ہمارا رکن موٹی کی طرف جس کے بہت سارے فینس مجھے کہہ رہے تھے پلیز اس کو انبوکس کریں پلیز اس کو دکھائیں کیونکہ رکن موٹی کے فینس بہت زیادہ ہیں کیونکہ بابا لابا دب دب بوئرز بابا لابا دب دب ایلو ایلو میری بہت ہی تھنڈی قسم کی کومیڈی ہے سو بیئر بیڈ می اوکے اب اس کو انبوکس کرتے ہیں تو یہ آ گیا رکن موٹی کا اگین یہاں پر انہوں نے اس کی کچھ آٹ بنایا ہوا ہے رکن موٹی اٹسیل نہیں ہے جیسے کہ اس کے اوپر مینڈالورین کے بات ہونا چاہیے تھا ایلو نو صرف انہوں نے لوگو دیا ہے یہاں پر انہوں نے مووس پائد ایکسل لکھا ہوا ہے مطلق مجھے عجیب بات یہ لگ رہی ہے کہ اس کی اور اس کی جو پیکیجنگ ہے نا آل دو ڈیزائن میں سیم ہے بات جس طریقے سے انہوں نے برینڈنگ کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے which is odd سائز اس کا بھی سیم ہے 800 x 350 x 4 mm ایکسل مووس پیڑ ہے یہ فائنلی یہاں پر انہوں نے اس کے موو بھی بنا دی ہیں جو کہ میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا اگر یہاں پر بھی بنا دیتے تو پتہ نہیں کیا جاتا تھا ای تنک زیادہ ان کی خرچ ہو جانی تھی اور اوپر بھی رکن موڈی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس میں ایڈلٹ سویم کی لائسنسنگ کارٹون نیٹور کی لائسنسنگ ہے کیونکہ وہ سٹار وار تھا تو اس میں اس کی لائسنسنگ تھی تو ٹھیک ہے ایڈیز گرڈ اور یہ سارا اگر وہی میڈن پی آر سی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے اگر یہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہ بھی اس میں اس طرح نہیں تھا یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ کیا ہوا اس کے لئے لکھا ہوا ہے کہ وارٹ پروف ہے ہائی ڈینسیٹی ٹیکسٹائل سرفیس ہے اپٹیمل فور این انٹینسیب اپری سائیز ویڈ اینی ٹائپ آف ماؤس ہے رین فورس ایجیز ہے نون سلپ ربر ہے سو اس کا آرٹ کچھ یوں دکھتا ہے مجھے یہ بہت کلر فول لگا تھا تو میں نے کہا یہ بھی لینا بہت بہت اور ڈیزائنز بھی ہیں خیر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ بھی اگین اگین یہ اوپن کر کے دیکھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ ہمارے جو ہینہ چیک کرنے والے بہرحال ان کی بھی غلطی نہیں گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز انہوں نے چیک کرنا ہی ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہ آگیا باہر تو یہ تھوڑے بلو کلر میں ہے یہ دیکھیں اس کی بھی پیکنگ جنگ کر رہی لیتے ہیں اور یہ ہو گیا سائیڈ پہ اب آئیو گایز ریڈی برم رو پلیز اوپن ہو رہا ہے 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 امیزنگ کلرز اگین امیزنگ کلرز بہت انہوں نے نیون کلرز ٹائب اس کی تھیم رکھی ہوئی ہے بلو اور پنک اس کی آئیو گرین زبردست بہت ہی پیارا ڈیزائن بنایا ہے انہوں نے بہت اچھا کونٹراس اور کلرز برینڈنگ کی بات کیجئے یہاں فائنلی کمپنی نے اپنا نام مینشن کیا ہے ایرک آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے ایرک گروپو ایرک ایرک گروپ اور یہاں پر انہوں نے ایڈلٹسویم نے اپنا لائسنسنگ مینشن کی ہوئی ہے اور اگن امیزنگ سیم سٹاف بھی بہت گریپ سیم بلکل کیونکہ ایک ہی کمپنی نے ریزائن کی ہے سیم گریپ ہے اس کی رین فورس ایجز ہیں نون سلپ ہے جو مرزیس کے وہ ماؤس جس کریں بلکل صحیح چلے گا آرٹ بھی بہت کول ہے اور سیم سیم ٹھنگ اٹھ دی بیگ مدرہ مجھے بہت اشوک ہے ڈیفرنٹ ریفرنٹ تھیمز رکھنے گا بندہ جب تھیم چینج کرتا ہے تو صرف لائٹوں سے تھیم چینج کرنے کا فائدہ گیا جب آپ پروپرلی اس کو چینج کر سکتے ہو تو اسی لئے میں ڈیفرنٹ کیسیم کے رکھتا ہوں اور مطلب مجھے بہت پسند دائیں ماؤس پیڈ میں نے کہ میں اس کا کمپیرزن بھی کر دوں یہ سٹیل سیریز کا کوئک پریزم یہ بھی ایکسل ماؤس پیڈ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپیر تو ریٹ ماؤس پیڈ اسے کافی بڑھا اگر آپ لیندھ میں بات کرتے ہیں تو اس میں سٹیل سیریز کا بڑھ بڑ اگر آپ بیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریکن ماؤس والا بڑھا یعنی کہ جو انہوں نے وہاں سے لگایا تو وہاں پر لگا دیا تا ایک ہی چیز ہوتی ہے میں دونوں کو کمپیر کرنا چاہتا تھا یہ بسکلی آرگیوی ماؤس پیڑ ہے تو مجھے آج بھی پسند ہے کس کو نہیں پسند ہوتی اور اس کو اور اس کی جو تک نس چاہرہا تھا کہ یہ دونوں کتنے تھک ہیں تو بلکل ایک جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے بلکل سیم لگ رہے مجھے کوئی بھی یہ بھاری لگ رہے بھاری لگ رہے بلکل سیم بیٹ کے لگ رہے ہیں دونوں اور جو ایجیز ہیں وہ اس کے بھی سیم ہیں کوئی بھی فرق نہیں بس یہ بلیک میں بھاری بھاری میں بتاتا چلوں یہ ماؤس پیڑ اس کو میں سیل کر رہا ہوں یہ سکیل سیریز کا پورا موڈل جو میں سوچی کہ میں کتنے کا سیل کروں گا بھاری کو سرچ کر سکتے میں تھوڑا سا چلوں یہ کیونکہ کوئی پریزم ہے یہ دو شیئیڈز میں لائٹ آگے پھیکتا ہے اور بہت ہی کوئل لگتی ہے ایسا کوئی اور ماؤس پیڈ نہیں کرتا اچھا تو boys یہ تھے دونوں کے ماؤس پیٹ اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے میں نہیں ایکس پیٹ کر رہا تھا کہ میں اس طریقے سے بلون ہو جاؤں گا ایک ماؤس پیٹ سے بٹ میں ہو گیا آئیم ڈیفنیٹلی گو نا بائی مور آب آب دیز کیونکہ ان کے پاس جو ڈیزائن ہیں وہ اتنے پیارے پیارے ہیں آئیم ڈیم شور آپ ایک دفعہ ان کو چیک کر رہے ہیں میں اس کا لنک بھی مینشن کر دوں گا ڈیسکریپشن کے اوپر آپ چیک کر ستے ان کے پاس پیارے پیارے ڈیزائن ہیں سارے افیشل لائسنس ہیں اور بہت اچھی قوالیٹی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ماؤس پیارے انبوکس کے بہت ہی کول ماؤس پیارے ہیں بہت ہی وائیبران کلرز ہیں اس کے اور باقی سپیسفیکیشن تو آپ نے دیکھ لئی ہوگی اگر آپ بھی ماؤس پیارے اون کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کے لئے امپورڈ کر سکتا تینکیو فور وائچن دیس ویڈیو پلس ہلتر تیس سبسکرائب بٹن اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوئی ہے دو لیٹ می نو میں اپنی ویڈیو کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا مجھے اپنے سجیشن دیں میرے